اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا یہ بلوگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپل ہونے والا ہے نیو سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انیورسٹیو شردلنگ آنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور انیورسٹیو میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے جنرلی انٹیک اسٹوڈنٹس کے لیے اکومیڈیشن کے لحاظ سے ہے تو ابھی بیسیکلی اس ویڈیو میں میں آگوں یونیورسٹیو آف سٹرلنگ کی اکومیڈیشن کے اکارڈنگ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کی اکومیڈیشن کا کیا پروسس ہے کیا اس کا انیشیل ڈیپوزٹ ہے پروس کے ہیں کون سے کے ہیں یونیورسٹیو آف سٹرلنگ کی اکومیڈیشن لینے میں اور یہاں پھر آپ جو ہے وہ پبلیگلی پرائیویڈ اپنی پرسنلی جو ہے وہ اکومیڈیشن کو جو ہے وہ اگر اس کو رکھتے ہیں تو اس کا کیا فرق ہے تو یہ دونوں باتیں آج جو ہے ہم دیسکس کریں گے تو جوب پہ ہی میں جا رہا تھا سردی یار بہت زیادہ ہے تو بس یہ جو میری ایک جیکٹ ہے یہ مجھے سردی سے بہت بچاتی ہے کیونکہ میں اپنے سٹپس کافی لے کے آئے تھا لیدر جیکٹ بھی لے کے آئے تھا لیکن بھائی جو یہ چیز ہے نا اس میں سردی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے تو سردی سے بچنے ہی ضروری ہے یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ میں ہیلتھ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا جاتا ہوں کہ یہاں کتنی آئی صاحب ہیں بیمار تو انہا نہیں آپ نے ٹھیک ہے اس کا آپ نے خاص کیا رہا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی اچھا اب یونیورسٹی آف سٹرلنگ کے جو سٹورنٹ آنے والے ان کے لئے دو چیزیں ٹھیک ہے دو چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے بات کر لیتے ہیں اکومنڈیشن فی کی کہ اکومنڈیشن فی کی کیا ہے یونیورسٹی آف سٹرلنگ کے اکومنڈیشن کیا ہے اس کا کیا پروسس ہے میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں کہ دوسری اکومنڈیشن کا کیا پروسس یونیورسٹی آف سٹرلنگ کومنڈیشن کے اگر آپ بات کر لیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو اگر منتلی کوسٹ بتاؤں جو کہ میں نے جا کے پوچھا ہے تو اس میں جو میں نے جا کے یونیورسٹی دیکس سے پتا کیا جو انفرمیشن لیئے اور جو میں نے آنا تھا میں نے اس کے پروسس سے پتا کیا اس کی جو منتلی کوسٹ ہے وہ ہے فور ہنڈر سکسٹی پاؤنس ہی نام منت جو آپ نے یونیورسٹی کو پی کرنا ہے ایک روم کے لئے ٹھیک ہے تو یہ تو ہے اس کی منتلی کونج جو کہ میری نظر میں ٹو مچ تھی ٹھیک ہے سیکنڈ اگر میں بات کروں کہ اگر آپ آگے اپنی کومنڈیشن پیوٹلی دیکھتے ہیں یا شیرنگ میں دیکھیں روم مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کومنڈیشن ہے وہ آپ کو اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشکل ہے لیکن مل جائے گی اور جیسے ہی آپ تھوڑے سے پرانے ہوتے جاتے ہیں آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی جاتی ہے اور آپ کے لئے چیزوں کو فائنڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی اپشن پہلی آپ دیکھیں ٹھیک ہے اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں پہلا بینیفٹس کی بات کریں پہلا بینیفٹس یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ مجھے پریشانی نہیں ہے کہ میں نے کہاں رہنا ہے ایک بینیفٹس یہ ہونے والا ہے کہ آپ کی کومنڈیشن فائنلائز ہوگی انویسٹی کومنڈیشن ڈن ہے جانا ہے سمان پھینکنا ہے سو جانا ہے ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اگر آپ یہ چیز نہیں کر رہے پھر آپ کو ٹینشن ہے کہ میں کہاں رہوں گا کیسے کروں گا کیا حساب ہے کیونکہ رومز کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں کے رومز کی جو چارجز ہیں پر نائٹ وہ اپروکسیمیٹلی تھرٹی فائیب اگر آپ یہاں پہ جو سب سے اچھے رومز ہیں وہ ٹریولوجی کی ہیں کیونکہ میں نے وہاں سٹے بھی کیا ہوا ہے تو میں نے اپنے فرس ولوگ میں اس کو ویو کروایا تھا ٹریولوجی کو اس میں جو ہمارے پاس ٹریولوجی کا جو ہمارے پاس بھی ٹریولوجی پانڈ جو آپ کے لئے ایکسٹینسی ہو سکتا ہے لیکن اس کا کیا بینفیٹ ہے اگر آپ آتے ہیں اور آپ اس طرح سے روم نائٹ بکی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں دو تین نائٹس ٹریل کرتے ہیں اپنی انیورسٹی جاتے ہیں آپ کو انیورسٹی میں اپنے فرنڈز مل جاتے ہیں جس سے آپ کی اکومیڈیشن ہو سکتی ہے جس سے آپ کی اکومیڈیشن مل سکتی ہے وہاں پہ بہت سارے ایسے لڑکی ہوتے ہیں جو پہلے ہی کسی کو ڈھونڈ رہتے ہیں یا آپ دو چار لڑکی مل کے ایک پورا گھر لے لیں اور اس کو شیرنگ کر لیں وہ سب سے بیسٹ ہے اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہے اچھا یہ ایک تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس بتایا اور ایک آپ کو ٹینشن نہیں ہوگیا تو میں بھائی میں ایک ہراتی ہے اچھا آپ کو کہتا ہے انہوں نے انہوں نے کام کرنی ہے پہلے پروسس یہ ہے آپ کو ٹویل پرسیٹ ہے ٹویلھ سایٹ میں کوٹریکٹ کرنا ہوگا اس کا ٹویل پرسیٹ ہے ٹھیک ہے ٹویسای فیلی آنٹی جو ہمارے پاس آپ کو ٹویل منت کے کوٹریکٹ کرنا پڑے گا آپ بارہ مہنے سے پہلے اس کو نہیں چھوڑ سکتے مینس اسے آپ ماسٹر کے لئے آ رہے ہیں ون ایئر ماسٹرز ہے ون ایئر ماسٹرز کے لئے ون ایئر جب تو آپ کا ماسٹر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ اس کا کومنٹیشن کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کو وہ کومنٹیشن کمپلیٹ کرنی پڑے گی دیکھا مدد ٹویل منس کا کانٹیکٹ ہوگا اور وہ آپ کرنا پڑے گا آپ اس کو ریزائن نہیں کر سکتے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ کے پاس بیٹر آپشن آتی ہے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ کو کانٹیکٹ ہوگا ہے اور آپ کو پی کرنا پڑے گی اچھا اب فرق کیا ہے جب آپ یہاں پہ اکومنٹیشنز لیتے ہیں تو آپ کو انیشیل ڈیپوزٹ کروانا پڑتا ہے آپ پرائیویٹلی بھی لیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جیسے کوئی شیرنگ میکر آپ کو روم دے رہا تو وہ آپ سے ایڈوانس میں نہیں لے گا وہ آپ سے وہی لے گا جو اس نے منتھلی بیل لینا ہے اور اس نے اسی بھی آپ کو کام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شیگنڈ پرسن ہے یا آپ خود پرائیویٹلی روم کو دے رہے ہیں تو آبیسلی وہ آپ سے ایڈوانس لے گا اور ایڈوانس بھی آپ سے کیا ہوتا ہے دو رنٹس ہو سکتے ہیں سنگل رنٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے رنٹس وہ آپ سے لے گا ٹھیک ہے جو آپ کو پی کرنے ہوگا اگر ہم یونیورسٹی آف شردلنگ کی بات کر لیں تو یونیورسٹی آف شردلنگ والے جو آپ سے انیشیل ڈیپوزر مانگ دیا وہ 300 ہے ٹھیک ہے ٹویل منت کا کانٹیکٹ ہوگا 300 انیشیل ڈیپوزر ہوگا ٹھیک ہے اور باقی منتھلی 460 پانٹس ڈیفرنس کیا ہے کیا ملے گا 460 کے اندر یونیورسٹی کا ایک پلیٹ جو ہے وہ پلیٹ ٹائپ ہوگا اس میں پانچ رومز ہیں ڈیفرنٹ رومز آپ کا ایک روم ہوگا اس میں دو واشیوم ہوں گے ایک سنگل کچن ہوگا واشیومز اور کچن شیئرنگ پر ہے روم آپ کے سپریلی ہوں گے پرسنل ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جو کرنا ہے یا اس کو بیٹر کرنا ہے اس کی والز کو تیار کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ساری چیزیں کہ آپ اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ اگر دوسرے کومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے بائی رکومنٹیشن دیکھ رہے ہیں شیئرنگ میں کسی کا مل گئی ہے آپ کو رکومنٹیشن ٹھیک ہے اس کا بھی سیم انیشیل ڈیپوزٹ ہو سکتا ہے وہ لیں ہو سکتا ہے بنا لیں لیکن آپ مائنڈ رکھیں کہ مجھے ایک رینڈ انیشیل ڈیپوزٹ سار دینا ہے اور ایک منتلی رینڈ پی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا روم ہوگا واشیوم اور کچن شیئرنگ میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سیپریٹ بھی مل جائے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سیپریٹ بھی مل لیکن موسٹی یہاں پہ یار اگر ڈیبل پوشنز ہیں تو اس میں دو کچنز بن جاتے ہیں لیکن موسٹی یہ کی ہوتا ہے روم سیار پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں گزارا بڑا زبرزست ہو جاتا ہے اور لڑکے بھی ہوتا پھر آپ کو پتا اور چلے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں یونیورسٹی اکومنڈیشن لینے میں یونیورسٹی اکومنڈیشن سے یہ صرف آپ کی ایک ٹینشن دور ہے کہ یار مجھے گھر نہیں جانا یونیورسٹی سے یہ پڑا اور یہ میرا ساتھی گھر ہے رات کو لیٹ نائٹ بھی ہے تو مجھے آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ یار مجھے ٹرانسپورٹ ایشو ہونے والا ہے یا میں کیسے پہنچوں گا کیسے جاؤں گا ٹھیک ہے یہ بھلا بھی ایک آپ کو مسئلہ نہیں ہونے والا آپ ایزی لی اپنا کام مجھے گھر سکتے ہیں آپ پارٹیز بھی آتے ہیں یا آپ کا جو بھی مائنڈ ہے آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں لیٹ ہوگئے ہیں تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں جب گھر بھی جانا ہے مجھے پہنچنا ہے تو لیٹ ہوں کیا پہنچنا ہے لیکن یہ تو اس میں نے کچھ بیسک ایڈوانٹیجی جو کہ میری اگر آپ میرے پوائنٹس سے بات کریں تو مجھے اس میں کچھ خاص نی نظر آیا کہ آپ کو بیٹھ رہاں لیکن یہ میں نے آپ کو کنڈیشن سے بتانی تھی کہ آپ کو کیا بینیفٹس ہیں کیا انیشنل ڈیبوزٹس ہیں کیا پروسس ہے کیونکہ کافی سار کمنٹس آراتے ہیں جو انیورسٹیو سرلنگ میں سکویونٹز آنے والے ہیں وہ مجھے اسٹرگرام پہ میسیز کر رہے تھے میسینجرز پہ میسیز آراتے تھے کہ بھائی ہمیں اکومیڈیشن کے بتا دیں اکومیڈیشن کے اکومیڈیو بنا دیں بتا دیں اس کا کیا پروسس ہے کس طرح سے ہے کیا پے کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا پھر اس پہ آپ کی ویڈیو بنا دوں اور ڈیٹیل لنگ میں باہر بتا دوں ٹھیک ہے میں نے ساری انفرمیشن اپنی اکومیڈیشن سے کلیکٹ کر کے آپ کو شیئر کی ہے کہ یہ اس طرح سے پروسس کرنا پڑے گا اگر آپ اکومیڈیشن کے بک کریں گے پہلے بک کریں گے جیسے آپ کی ایڈیشن نوازیت آپ بک کر سکتے ہیں انیشل ڈیپوزٹ بے کریں گے اور منتلی بے کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بھائی کی پسند آگئی ہے سبسکرائب کر دو لائک کر دو ٹھیک ہے ایک سبسکرائب یا ایک لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا ٹھیک ہے لیکن بھائی کو خوشی ملے گی تو بھائی کو خوش رکھیں اپنا بھی خیار رکھیں ملتے ہیں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ